موسیقی اگر کوئی اور مد نہیں مل رہا ہے لوگوں کے پاس یہی مد ہے تو انشاءاللہ میں نے پرانے زمانے سے یہاں تک کی اللہ مغفر اللہ ورحمہ سید نظیر حسین رحمت اللہ علیہ اور زمانے کے علماء کا فتوہ ہے کی اسکولوں کو کیونکہ کی کوئی بھی اپروسی ہمارا جو ہمارے دین کا نہیں ہے لیکن اس کو اپنے قریب کرنے کے لئے زکاة دیا جا سکتا سبیل اللہ سے مراد جہاد جہاد کا جھنڈہ اس وقت ہے نہیں تو اس وقت سے اس کو پرانے زمانے سے کہا ہے کی اسکولوں میں یا جہاں علم و تعلیم کا سلسلہ ہے اس میں زکاة کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے تنخواہ ہیں اسازہ کی تو اس تناظر میں یہ کہیں گے ہم کی انشاءاللہ اگر نہیں کوئی مل رہا ہے اور کوئی مد خالص پیسوں کا مسجدوں کو تو نہ بنایئے اس سے لیکن مدارس بھی بنا سکتے ہیں اور ٹی چرینل وغیرہ بھی چرا سکتے ہیں لیکن چلانے والوں کو ہماری نصیت نصیت ہے کہ سادے انداز سے رکھیں اپنے کو لوگوں کا اعتماد لیں بہت سے لوگوں کو بہنے میں سنا جاتا ہے سبحان اللہ کہ وہ پچاس پچاس ڈریس رکھتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد دوسرا ڈریس بدلنا ہے تیسرا ڈریس اچھی سے اچھی گاڑیاں لے کے چلتے ہیں یہ چیز تھوڑی سی بارہ حال صبح اور دل کو لگنے والی ہو جاتی ہے تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ توازوں کے ساتھ اور اقتصاد کے ساتھ کام کریں زکاة اگر لے رہے ہیں تو اپنے لئے خرچ نہ کریں انشاءاللہ واجبی محنت لے سکتے ہیں جیسا کی عام طور پر جس علاقے میں اس قسم کی محنت ہوتی ہے اگر کوئی مدرنس ہے تو اس کو اسی طرح کی تنخواہ دی جائے بارہ حال تو انشاءاللہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اور شیخ بن عباد وغیرہ نے جب افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی روس سے تو اس وقت انہوں نے ملک فتوہ دیا کہ مدارس اور مساجد بھی بنا سکتے ہیں اس مال سے اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کی لیکن شیخ بن عباد کا فتوہ ہے اللہ حضرت تو انشاءاللہ اگر آپ خرچ کر رہے ہیں نیک نیتی سے تو اللہ تلاجر دے گا اور ایسے لوگوں کو دیجئے جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ فضل خرچی نہیں کرتے ہیں اور وہ اچھے پروگرامات چلاتے ہوں علماء کو ساتھ لے کر کے اکیلے نہیں علماء کو لے کر کے ان کے پروگرام نشر کرتے ہیں انشاءاللہ خیر کی بات ہے رب شرح لي صدري ویسر لي أمري واحلو العقدة من لسانی يفقه قولی رب شرح لي صدري ویسر لي أمري واحلو العقدة من لسانی يفقه قولی رب شرح لي صدري ویسر لي صدري رب شرح لي صدري رب شرح لي صدري رب شرح لي صدري